سعودی عرب ایک سو ستر کلومیٹر لمبی ایک ایسی موڈن سیٹی بنانے جا رہا ہے جس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی اس پر روڈز بنائے جائیں گے بلکل سیدھی لائن پر بنایا جانے والا یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہونے والا ہے جس کو ٹونٹی تھرٹی سے پہلے پہلے کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور کرون پرنس کا خواب ہے دوستو سعودی رویل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملیز میں شمار کی جاتی ہے امریکن بزنس میکزین فاربز اور وکی پیڈیا کے مطابق سعودی رویل فیملی کے پاس نہ ہی ملین اور نہ ہی بلین بلکہ ون پوائنٹ فور ٹریلین ڈالرز کی مالک ہے لوکل کرنسی میں بات کی جائے تو یہ اماؤنٹ ایک ہزار پچاس کھرب روپےوں کے برابر بنتی ہے اگر ابھی بھی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آئیے اس کو اوٹ زیادہ آسان کر دیتے ہیں جیف بیزوس، ایلون مسک، بل گیٹس اور مارک زکربر کے ساتھ سا دنیا کے ٹاپ سیونٹین بلینئرز کی دولت کو ملا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ اس شاہی خاندان کی دولت سے مقابلہ نہیں کر پائے گی سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ تر حصہ ان کو یہاں سے نکلنے والے آئل کی بدولت مل رہا ہے آئل نکالنے سے پہلے سعودی عرب صرف ریلیجیس ٹوریزم پر ڈیپینڈنٹ تھا لیکن 1938 میں پہلی بار یہاں آئل ڈسکور ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے سعودی کنگڈم کا نقشہ ہی بدل گیا آج سعودی امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا آئل پروڈیوسر ہے جو صرف ایک دن میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ لیٹر کیلنٹ آئل پروڈیوس کر کے ایٹی فائف کنٹریز کو سیل کرتا ہے پر بیڈ نیوز یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ہی ایسے نہیں چلنے والا سٹینفورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ایک ریسرچ میں سائنٹس کو سالڈ ایویڈنس ملے ہیں کہ جو کروڈ آئل ہم پچھلے ڈیڑھ سو سال سے استعمال کر رہے ہیں وہ اب جلد ختم ہونے والا ہے یعنی زمین کے نیچے آل ریسورسز کا دی اینڈ جلد ہی ہونے والا ہے ریسرچ میں اندازن بتایا گیا ہے کہ ٹونٹی ففٹی ٹو دنیا سے کروڈ آئل ختم ہو جائے گا یا اس کی کونٹیٹی اتنی کم رہ جائے گی کہ اس کو نکالنا پروفٹیبل ہی نہیں رہے گا تو آخر ٹونٹی ففٹی ٹو کے بعد سعودی کنگڈم اپنا گزارہ کیسے کر پائے گا گزارہ تو شاید ہو جائے پر یہ شہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رہے گا کرون پرنس محمد بن سلمان ابھی سے ہی سعودی کنگڈم کو آئل کی ڈیپنڈنسی سے ہٹانے کے لیے کام شروع کر رہے ہیں دبائی کی طرح ہی اب سعودی بھی ویسٹن ٹوریزم کو پروموٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے جو سٹیز بنائی جا رہی ہے وہ دبائی سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوگی یہ شہر دنیا میں موجود دوسرے شہروں سے کافی زیادہ مختلف ہوگا کیونکہ جہاں دوسری سٹیز سینٹر سے سٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ باہر کی طرف پھیلتی ہیں وہی یہ سٹی ایک سٹریٹ لائن ہوگی وہ بھی ایک سو ستر کلومیٹر لمبی سعودی عرب کی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کرنے کا سب سے پہلا عمل ہے محمد بن سلمان جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور جو انافیشلی پوری کنٹری کو چلا بھی رہے ہیں ان کے ماسٹر پلان میں ٹونٹی تھرٹی تک سعودی کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے ہٹانا بھی شامل ہے نیوم سعودی عرب کی تبوک پروونس میں بنایا جا رہا ہے اور جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئی سٹی کے لیے ایک سپیشل زون الوٹ کیا ہے اس کا ایک سائٹ گلف آف کابا جبکہ دوسرا سائٹ ریٹ سی کو لگایا گیا ہے جبکہ اس کے ساحل سے صرف پانچ کلومیٹر دور ایجپشن سٹی شرم الشیخ بھی ہے جو اوریڈی ایک ٹوریزم ہارٹ سپارٹ بن چکا ہے دونوں کنٹریز کے حکمرانوں کا پلان ہے کہ نیوم اور شرم الشیخ ایک بریج کے ذریعے بھی کنیکٹ کیے جائیں جس سے دونوں کنٹریز کو نہ صرف ٹوریزم میں فائدہ ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو بائی پاس کرنے کا ایک سپیشل لینڈ کنیکشن بھی بن جائے گا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نیوم کا جو نقشہ پلان کیا گیا ہے وہ واقعی کافی انٹرسٹنگ ہے کراؤن پرنس کا کہنا ہے کہ دا لائن سیٹی کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکسٹ لیول تک لے جانے کا رول موڈل ہوگی یہ سیٹی تین لیولز پر مشتمل ہوگی جس میں گراؤن لیول میں نہ ہی گاڑیاں چلیں گی اور نہ ہی روڈ بنائے جائیں گے بلکہ یہ لیول نیچر سے بھرپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں ساری کمرشل ایکٹیوٹی جیسے کہ آفیسز شاپس اور مالز ہوں گے اس لیول میں روڈز ہوں گے اور گاڑیاں بھی اسی لیول میں چلیں گی نیوم کا تیسرا لیول اس کی سیٹی کی بیک بوند ثابت ہوگا کیونکہ یہاں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو 170 کلومیٹر پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تب صرف اور صرف 20 منٹوں میں پہنچانے کی قابلیت رکھے گا نیوم دنیا کی باقی سیٹیز کے مقابلے میں بلکل ڈیفرنٹ ہوگی کیونکہ یہ پوری سیٹی جس میں موجود الیکٹرکل سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم انڈسٹریز سب کچھ رینیویبل انرجی کے ذریعے چلے گا یعنی جو آئل 2052 میں ختم ہونا تھا نیوم کے لیے وہ 2030 میں ہی ختم ہو جائے گا یہ لائن سیٹی جہاں ریٹ سی کے سائل سے گزرے گی وہیں اس کا زیادہ تر حصہ 4500 فیٹ انچے پہاڑوں سے بھی گزرے گا اور سعودی گورنمنٹ میں اس پروجیک کو ٹروجینہ کا نام دیا ہے پروجیک کی کنسٹرکشن کے لیے کسی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسی نیچرل لینڈسکیپ کی خوبصورتی کو استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کی جائے گی جہاں ایک ورٹیکل ویلچ ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم ہیلتھ سینٹرز اور لکشری انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنایا جائیں گے اس لائن سیٹی کی جیگرافیکل لوکیشن ایسی رکھی گئی ہے جیسے دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں چار گھنٹوں میں پہنچ سکتی ہے اور سعودی کرون پرنس کا ٹارگیٹ ہے کہ یہاں 2050 تک ایک عرب لوگوں کی پاپولیشن کلیکٹ کی جائے اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچورسٹک سیٹی پر خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوگا سعودی گورنمنٹ نے نیوم پروجیکٹ کے لیے 500 بلین ڈالرز کا بجٹ ایڈیپٹ کیا ہے جو تقریبا 37500 ارب روپے بنتے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ ہو چکا ہے نیوم سیٹی کے لیے ایک ائرپورٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ 2009 سے فلی آپریشنل ہے لیکن پھل وقت یہ یہاں کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے سٹاف کو سعودی کیپٹل ریاض سے نیوم تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کر کافی سیریس ہیں وہی ان کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا ہے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نیوم سیٹی 100% رینیویبل انرجی پر چلے گی تو پھر سوال یہ ہے کہ پینے کا فریش وارٹر جو ابھی فوسل فیول کے ذریعے سی وارٹر کو فیلٹر کر کے اکٹھا کیا جاتا ہے وہ بغیر فیول کے کیسے بنے گا کیونکہ یہ بات تو ہم سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں فریش وارٹر کی کوئی بھی ایک بھی ریور موجود نہیں ہے یہ ایک عرب لوگوں کے لیے الیکٹرکل اپلائنسز 100% رینیویبل انرجی پر آپپریٹ کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا اور کلین انرجی سے چلنے والی انڈرگراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرینز اتنا جلتی کیسے تیار ہو پائیں تھی ان سب سوالوں کے جواب بہت سمپل ہے نیوم میں فریش وارٹر جنریٹ کرنے کے لیے ایک نیا میتھرڈ اپلائی کیا جائے گا گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوپ تیار کیا جا رہا ہے جس کو سی وارٹر سے بھرا جائے گا سولر میررز کے ذریعے اس گلاس گلوپ کو گرم کیا جائے گا اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر سٹیم اور پھر وارٹر ویپرز میں کنورٹ ہوگا تو اس کو پائپس کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا نیوم کے وارٹر سیکٹر کے سی ای او کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز پانچ کروڑ لیٹر فریش وارٹر بنایا جا سکے گا ریورز اسموسس اور ڈی سیلی نیشن جیسے موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریش وارٹر بنانے کی کوسٹ ایک ہزار لیٹر پر ایک ڈالر بنتی ہے وہی یہ کوسٹ سولر گلوپ کے ذریعے 62% تک کم ہو کر صرف 38 سینڈز یعنی 28 روپے رہ جائے گی اس سیٹی کا ڈیزائن بلکل سٹریٹ لائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ الٹرا ہائی سپیڈ ٹرینز کو سفر کے دوران ٹرینز کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سیٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجیز کو 2030 تک بنانا پوسیبل نہیں ہے لیکن نیوم پروجیک کا ویجن اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیر ہے کہ سعودی کینگڈم اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہے اور ویسٹن ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کرنا چینل پر فیسٹ جام آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جانے